السلام علیکم وآلہ وسلم مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ پجر کی سنت کے بعد چالیس دفعے سر فاطحہ پڑھنے سے آپ کی ساری مشکل پریشانیوں کا حل ہوتا ہے تو کیا یہ درست ہے تو آپ مجھے قرآن الدکتیس کے راشنے میں بتاتے احمد حوان صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوہو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد عقل بہن جاننا چاہ رہی ہیں کہ سور فاتحہ چالیس مرتبہ پڑھنے سے تمام پریشانیت دور ہو جاتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول کر لیتا ہے اور حاجات کو طلب کرنے کا یا حاجات کو اپنی ان کے حصول کے لیے یہ بہتین ذریعہ اور بہترین وسیلہ ہے یہ وظیفہ ہے جس وظیفہ کو پڑھ کر فجر کے بعد بہت سے لوگوں نے فجر کے بعد کا لکھا ہے اور لجنت دائمہ علفتہ سعودی عرب کی جو فتوہ کمیٹی ہے اس سے پوچھا گیا تھا فتوہ نمبر ہے 16185 پر 16185 پر لجنت دائمہ علفتہ سے پوچھا کہ جناب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ چالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد اگر ہم چالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں گے تو ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا تو شیخ ابو بکر ابو زید صالح الفوزان عبداللہ غدیان عبدالعزیز آل الشیخ عبدالعزیز ابن باز جو فتوہ کمیٹی ہے لجنت دائمہ سعودی عرب کی سب سے عالی کمیٹی فتوہ دینے والی ان کا فتوہ یہ ہے کہ قرات الفاتحہ 40 مرہ من اجل قضاء الحاجہ غیر مشروع بل بدعا کہ اس طرز پر عشاء کی نماز کے بعد یا کسی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد جیسے بہن نے لکھا ہے یا بولا ہے تو وہی کہہ رہی ہیں کہ فجر کی نماز اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے منوانے کے لیے کسی بھی چیز کو وظیفے کے طور پر صور پاتحہ 40 مرتبہ پڑی جاتی ہے تو شیخ ابو برما رہے ہیں یہاں پر لجنت دائمہ لفتا تمام علماء کا اس بات پر فتوہ ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے بل ہی بدعا یہاں لکھا گیا ہے یہاں اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ بدت ہے صحیح نہیں ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ صور پاتحہ پڑھنی چاہیے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی آزم ترین صورت ہے قرآن کریم میں اس کو صور شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو پڑھ کر آپ قرآن کریم کی ایک عظیم ترین صورت ہے لیکن یہ وظیفہ چالیس مرتبہ پڑھ کر حاجت طلب کرنا اور چالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد فجر میں جو بہن پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے بل یہ بدعا شیخ جو لجنت الدائم علیفتہ کا فتوہ ہے وہ یہ کہ یہ بدت ہے اور بدت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سور فاتحہ کو نماز میں پڑھنے والا بنا دے لوگ چاہ کرتے ہیں مرنے والوں پر سور فاتحہ پڑھ کر ان کو بھیجتے ہیں عیسیٰ علیہ السواب کے لئے جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے دلیل کے ساتھ اگر بات کی جائے تو ایک بھی دلیل نہیں ہے اسی طریقے پر وظیفہ کے طور پر چالیس مرتبہ صبح کو پڑھنا چالیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا حاجت طلب کرنے کے لئے یہ وظیفہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بل ہی ہے بدعا لیکن جو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز میں چاہے وہ فجر ہو زہر ہو عصر ہو مغرب ہو عشاء ہو امام کے پیچھے پڑھتے ہو امام کے الگ پڑھتے ہو مختدی ہو یا امام ہو سب کو سور فاتحہ پڑھنی چاہیے اگر آپ نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے تو آج سے اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں نا سور فاتحہ تو آج سے اپنی نمازوں میں سور فاتحہ پڑھنی شروع کر دیئے چاہے آپ امام کے پیچھے ہی کیوں نہ پڑھ لیں ہوں کیوں؟ کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقرأ بہا بی ام القرآن فی خداج الخداج الخداج غیر تمام جو آدمی سور فاتحہ نہیں پڑھتا نا نماز میں اس کی نماز نامکمل ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے آپ براہ کرم اپنی نمازوں کو درست کر لیں اور یہ بدات حمل ہے میر بہن شکر اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار ہم فیها خالدون موسیقی